موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو فضول بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں چائے کے ڈھابے پر بیٹھے ہوئے دو گھنٹے سے اور وہ ایک ڈسکشن چل رہے جی میسی کا نیا ہیر سٹائل کیا ہو گیا یا نیا فیشن کیا آ رہا ہے آئی فون سکس پلس آ گیا اس کے نئے فیچرز کیا لینا نہیں ہے خریدنا نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہیں لیکن آئی فون سکس پلس پر کیا نئے فیچرز ہیں وہ ان کو پتا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر وہ انکمپلیٹ فیل کرتے ہیں اسی طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آفس سے گھر آئے گھر آ کے مووی آن کی اور وہ ڈھائی گھنٹے کی انہوں نے پوری مووی دیکھنی ہے اور اس پر ڈسکشن ہوگا جی اس کا رول پلائنگ زیادہ اچھا تھا یہ والے ایکٹر نے اس پچھلی مووی میں زیادہ اچھی ایکٹنگ کی تھی مووی شاید اچھی نہیں اور اس کی کو مووی دیکھی پھر کھانا کھائیں گے پھر سو جائیں گے پھر صبح اپھیں گے آفسز جائیں گے واپس Такے پھر کھانا کھائیں گے مووی دیکھیں گے Pھر سو جائیں گے ہی موو اسی طور پلائنگے ا یہ وہ لوم پلائنز فسر ہویا ہے وہ بھی لوپ میں پھسے ہوئے ہیں۔ وہ روز سکول سے جائیں گے۔ سکول سے بنک کریں گے۔ سکول میں بھی سکول میں کلاس آٹینڈ نہیں کریں گے پوری۔ وہ بنک کریں گے کمپلیٹ بنک کریں گے۔ چھ گھنٹے بلکل ضائع۔ کوئی پردکٹیو کام ہے ہی نہیں اس میں۔ اور وہ بنک کرنے کے بعد گھر آنے کے بعد گھر آنے کے بعد ٹوشن کھائی تیوشن جا کے وہ فضول باتیں اس کے اندر کلاس آٹینڈ کرنی کرنی« سمجھنا کچھ نہیں کرنے۔ بس وہی کرنے کے بعد پھر آئے وہی اپنا پلے سیشن پر لگ گیا اور دھابے پر بیٹھ گیا اور اپنا کام شیشے کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم شیشے کرنے ہاں فلیور کون سا آیا ہے وہ ایک نئی چیز ڈلتی ہے جو اس سے وہ چار گھنٹے تک وہ پرولانگ ہو جاتا ہے شیشہ تو وہ والی چیز لے کے آنی ہے وہ والی شیشہ ٹائے گا چار گھنٹے شیشہ کیسے پلے گا کوئی بندہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات صرف ہماری سوسائٹی میں تھے لیکن ایکچلی یہ چیزیں بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہیں انچنٹ لوگوں میں بھی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم پر بھی لوگ ایسے ہی تھے وہ بھی یہی ایک زیادہ کونسیپٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ زندگی صرف کھیل تماشا ہی ہے ہم جو ہیں جیتے ہم مرتے ہیں اور یہ صرف وقت ہی ہمیں مار دیتا ہے ایک الوکیٹڈ ٹائم ہے اس وقت ہم نے مر جانا ہے اس سے پہلے صرف انجوائی کر لو جی لو آج کا ہی دن ہے بس وہی والا کونسیپٹ جو ابھی بھی ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے لیکن جو سکسیسفل لوگ ہیں ابھی بھی ہم دیکھیں جو بزنس میں سکسیسفل لوگ ہیں جو سکسیسفل انٹرپرنورز ہیں جو سکسیسفل انجینئرز ہیں جو سکسیسفل ڈاکٹرز ہیں جو سکسیسفل سٹوڈنٹس ہیں سب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو بہت اچھی طرح یوٹیلائز کرتے ہیں سب کے پاس وہی چوبیس گھنٹے ہیں جو بندہ فیل ہوتا ہے کلاس میں اس کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں اور جو بندہ فرسٹ آتا ہے کلاس میں اس کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں لیکن وہ اپنے ٹائم کی ایٹیلائزیشن کا فرق ہے کہ وہ اسی چوبیس گھنٹے میں اپنا ساری چیزوں کو انکمپس کرتا ہے اور وہ دوسرا جو ہے وہ ڈھابے پہ بیٹھا رہے گا اور گیم کھلتا رہے گا اور فضول ڈسکشنز میں لگا رہے گا اس کے برق صحابہ جو تھے وہ ایوری مومنٹ تھی یوز تو چیرش ایوری مومنٹ اینڈ یوٹیلائز ایوری سیکنڈ آف درائیس کہ ہم ہر لمحے میں ایک ایسا کوئی عمل کر لیں کوئی ایسا کام کر لیں کہ ہمارا ایک باغ جو ہے وہ جنت میں بن گیا یہ تسبیح پڑھ لی یہ اذکار پڑھ لی ہے یہ کسی کی مدد کر دی کسی کو ہیلپ کر دی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچا دی تاکہ ان کا ایک انویسمنٹ والی جو کانسپٹ ہے وہ انویسمنٹ والا کانسپٹ حابہ میں تھا وہ سمجھتے تھے انویسمنٹ کو کہ انویسمنٹ صرف یہ ہی نہیں کہ آپ یہ بانڈز خرید لیں اور یہ سرٹیفیکٹس لینے اور یہ اکاؤنٹ کھول لیں سیونگ اکاؤنٹ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ انویسمنٹ جو ہے قبر کے بعد کی بھی ہے تو اس کو بھی سگنفیکنٹ سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی